جو ابھی ابھی بات آپ کے علماء نے بتائی ہے کہ جو کریشن ہیں جس کو آپ نے حضرت اور نبی اور اس کے اوپر رول قدرتی آپ نے نازل کر دیا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب اسرائیل کو مصر دی غلامی سے خدا نے چھڑایا تو مصری لوگ اس وقت بودھ پرستی کی حالت میں تھے تو اس وقت خدا نے ان سے اہد لیا کہ تم میں سے کوئی بودھ پرست نہ ہو تم میں سے کوئی ہاتھ پڑھنے والا نہ ہو تم میں سے کوئی جادو گری کرنے والا نہ ہو تو اگر خدا اس وقت اسرائیل کو پاک کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ ان چیزوں سے بچو گے تو میں تمہارے سے قریب آؤں گا تو ابھی یہ کریشن جو دیا کا پہلا اور آخری بودھ پرست تھا اس کے اوپر رون قدرت کیسے نازل ہوا اور خدا نے اس کے ساتھ کلام کیسے کیا اور وہ نبی کیسے ہوا یہ آپ مجھے کلیر کریں بلکل ٹھیک ہے جناب بلکل کلیر کریں گے آپ کا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمارے بارہا کہنے کے پہلی دفعہ ایک سوال پوچھا ہے تو بڑا اچھا لگا ہمیں اس لحاظ سے اب ہم آتے ہیں اس کے جواب کی طرف اور ہم ملانا طالب مجید راشد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ان کے سوال کا جواب دیں بات یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں زلالت اور گمراہی پھیلتی ہے تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے سامان کرتا ہے تو اس لحاظ سے یہ کوئی سوال صرف ایک موقع سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ ساری تاریخ میں اسی طرح نظر آتا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہوا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی کسرت کے ساتھ بار بار مختلف جگہوں پر اپنے نبی بھیجتا ہے جیسا میں نے ذکر کیا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے اسی طرح ہندو مذہب کے زمانے میں بھی جب یہ بہت پرستی کا ذکر آتا ہے تو ان میں اللہ تعالیٰ کس طرح یہ ناممکن سی بات ہے اس پر حیرت کیوں بیان کی جاتی ہے کہ ان بہت پرستوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی شخص کے دل میں نیکی کیوں پیدا کر دیتا ہے یا اس پر الہام کیوں نازل کر دیتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے لئے اختیار کر لیتا ہے یہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا الْحُدَا کہ ہدایت دینا ہمارے ذمہیں ہیں قرآن مجید میں ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارا کام ہے ہم اس وقت جس کو چاہیں گے اس کو انتخاب کریں گے یہ بندوں کا کام نہیں خدا کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی کا انتخاب کرتا ہے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ براہ راست الہام کرتا ہے اس کی رانوائی کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میں واحد خدا ہوں لوگوں کو اس کی طرف علایا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ لیں حضرت کرشن کے زمانے میں بھی بدپرستی کا زمانہ تھا خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بدپرستی کتنی عام تھی تو جب بھی بدپرستی کا زمانہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو دل تو اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہوتے ہیں بندے اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ایک نئی زندگی اور روحانی عظمت عطا کرتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو پھر وحی اور الہام کا انام بھی دیتا ہے اور وہ پھر اس توحید کے پیغام کو لے کر انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیسال پر گوھر کر لیں تو ان کا سارا گھرانہ وہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو بت بنایا کرتے تھے بت بیچا کرتے تھے انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک توحید کا علمبردار پیدا کیا اور پھر سب سے بڑھ کے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت کتنی عرب میں بت پرستی پھیلی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ الہم کیا اور توحید کا سرطاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا تو اس لحاظ سے یہ کوئی حیرت کی بات ہی نہیں کہ اس سبانے میں حضرت کرشن کو اللہ تعالیٰ نے الہم کیسے کر دیا اور وہ توحید کی کیسے علمبردار بن گئے یہی تو طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی زلالت اور گبراہی میں سے ایک نور کی روشنی پیدا کرتا ہے اور پھر وہ نور کی روشنی اس نبی کے پیغام کے ذریعے پھیلتی چلی جاتی ہے میں ترہیم دنسانڈا ساتھ کرتا ہے یہ ہماری بہن فرما رہی ہے کہ ان کے اوپر کیسے روح القدس اترا ان کے اوپر روح القدس کرشن کے اوپر ویسے اترا جیسے دوسرے انبیاء پہ اترا جیسے موسیٰ پہ اترا جیسے عیسیٰ پہ اترا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا جیسے ابراہیم پہ اترا اس سے پہلے دوسرے انبیاء پہ اترا تو اس میں اچھنبے کی کون سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی جسمانی تربیت کے لیے جسمانی مادی وسائل پیدا کرتا ہے بارش پیدا کرتا ہے دوسرے سورت چاند ستارے دوسرے صاحب کچھ پیدا کر کے ان کی جسمانی تربیت کر رہے تو کیا اللہ تعالیٰ صرف یہودیوں کا خدا ہے صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے کہ ان کی روحانی تربیت کرے اور دوسروں کی روحانی تربیت نہ کرے یہ تو یہودیانہ سمجھ ہے دوسری بات یہ کہ خاتون فرماتے ہیں کہ حضرت کرشن نے یہ بود پرستی پھلائی حضرت کرشن نے نہیں پھلائی بلکہ ان کے بعد بڑے رمانہ گزرنے کے بعد ان کے پیروکاروں نے ان کے اس کلام سے کہ میں اللہ کا پرتا ہوں یہ سمجھ لیا کہ گویا وہ خدا بھی ہیں ان کے ماننے والوں نے بہت عرصے کے بعد بود پرستی پھلائی بلکل ویسے ہی جیسے عیسائیوں کے ساتھ ہوا جیسے مسیحوں کے ساتھ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میں ابن اللہ ہوں تو آپ نے ان کو سچ مجھ خدا بنا لیا اب وہ سچ مجھ خدا نہیں ہیں اور اس کی دلیل میں پچھلی بار بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہودیوں نے یہ الزام لگایا کہ تم خدا کی توہین کرتے ہو تو انہوں نے پوچھے میں کیا توہین کرتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو ابن اللہ کہتے ہو خدا کا بیٹا کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ وہاں ایک اعلان کرتے ڈنکے کی چوٹ پہ کہ ہاں میں ابن اللہ ہوں میں خدا ہوں وہاں بچارے انکار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں نے ابن اللہ کہہ دیا تو اس میں کیا کون سی قباہت آگیا کیا تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ابنا اللہ نہیں کہا بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کہہ دیا ہے تو اس میں چنبے کی کون سی بات ہے مجھ پر کیوں اعتراض کرتے ہیں مجھ پر کیوں اللہ ٹھوساتے ہو تو یہودیوں نے جو کیا وہ ہندووں نے بھی حضرت کرشنا کے ساتھ کیا حضرت کرشنا نے قطن بہت پرستی نہیں پھیلائی بلکہ حضرت کرشنا نے توحید ہی پھیلائی اور حضرت مسیح علیہ السلام نے قطن بہت پرستی نہیں پھیلائی قطن تسلیس نہیں پھیلائی بلکہ یہودیوں عیسائیوں نے آپ کی اس لفظ کو پکڑ کے ابن اللہ کو پکڑ کے آپ کو خدا بنا لیا تو خدا کے جو نبی ہوتے ہیں جن کے اوپر خدا اپنا روح القدس بھیجتا ہے وہ کبھی توحید کے علاوہ کچھ نہیں سکھاتے ان کے بگڑے ہوئے ماننے والے تسلیس یا دوسری بدپرستی کی دوسری شکل دنیا پھیلاتے ہیں بلکہ ٹھیک جی کہی جا سکتی ہے کہ اسلام نے جو خدا کا تصور پیش کیا جس پر ہم یقین رکھتے ہیں کوئی اور رکھے نہ رکھے وہ رب العالمین کا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے سارے زمانوں کا رب ہے اسی نے بنیروں انسان کو اور باقی ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہر دور میں انسانوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے ان کی روحانی ضروریات کے لیے ان پر روح القدس کا نزول ہوتا ہے تو اس لیے روح القدس کا نزول کسی خاص قوم سے مقید نہیں ہے کہ صرف انہی پر اترے گا دوسروں پر نہیں اتر سکتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں ہر قوم میں میں روح القدس کے ذریعے اپنے بندوں کی تائیل کرتا ہوں اور میں بھی بھیجتا ہوں جو لوگوں کو حدار کرستہ دکھاتا ہے بلکہ ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ